موسیقی اسلام علیکم یلرک نمسکرہ جعبیم الحمدللہ اس بار کے الیکشنز میں ہمارا پارٹیسپیشن نہ ہوتے ہوئے بھی سوشل ڈیمکریٹک پارٹی آف انڈیا مختلف اداروں کے ساتھ مل کر شہر کے علماء اکرام کے ساتھ مل کر جو مین مدہ ایک پولنگ پرسنٹیج جو بڑھانے کا ہے اس کے اوپر پارٹی کی طرف سے مسلسل زمینی سطح پر کام کر رہے ہیں الگ الگ فیڈریشنز کے ساتھ چاہے وہ مساجید کے فیڈریشنز ہو یا لوکل وارڈ ویس جو ارگنیزیشنز ہیں ان کے ساتھ مل کر پارٹی کی طرف سے یہ پولنگ پرسنٹیج جو ہر بار بھی ووٹ کی اہمیت جو لوگ نہیں سمجھتے اور جہاں پر پولنگ ہنڈرڈ پرسنٹ یک ڈیمکریسی ہونے کی حیثیت سے انڈیا جو ہے ایک ڈیمکریٹک ملک ہونے کی حیثیت سے ڈیمکریسی میں سب سے بڑا ہتیار جو ہے ایک ہمارا ووٹ ہے تو اس ووٹ کی اہمیت کیا ہے اور ہمیں ووٹ کس لیے کرنا ہے تو یہ ایک آویرنیس کا پروگرام جو ہے وارڈ وائس برانچ اور بوت وائس پارٹی کی طرف سے کیا جا رہا ہے پارٹیکلرلی بینگلور نارت کے حلقے میں اور بینگلور سینٹرل میں بہت بڑے پیمانے میں پارٹی کی طرف سے کام کیا جا رہا ہے جس میں تمام لوگوں کے جو ووٹر سلیپس ہیں ووٹر سلیپس کا ڈیسٹریبیوشن ہے اور جن جن احباب کے ووٹر آئی ڈی کارٹس ایشوڈ ہو چکے ہیں بٹ ان تک نہیں پہنچے یہ ان تک پہنچانے کی بھی ایک ذمہ داری کے طور پر کیا جا رہا ہے تو آپ تمام لوگوں کو میڈیا کے چینل کے ذریعے سے یہی اپیل کی جاتی ہے سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا کی طرف سے کہ ملک کے حالات کو مدے نظر رکھتے ہوئے ہم لوگوں کو فرسٹ افال تو ایک پولنگ پرسنٹیج بڑھانا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو فورسز کمیونل ایڈیولوجی کو اور کمیونل فورسز کو ہرانے کی طاقت رکھتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ جڑ کر ہمیں کام کرنے کی آج ملک میں سب سے بڑی ضرورت ہے بول کر میں آپ لوگوں سے پھر سے ایک بار اپیل کرتا ہوں کہ فرائیڈے ہے خاص کر مسلمانوں کے لئے جمعہ کا دن بہت اہم ہوتا ہے تو مسجدوں میں بھی الحمدللہ علماء اکرام کی طرف سے ایک ڈیریکشن آ کر ہے کہ آج جمعہ کے دن اردو خطبہ نہیں رہے گا صرف عربی خطبہ رہے گا پہلی فرصت میں جیسے اٹھے صبح سے لے کر شام کو ساڑھے پانچ چھے بجے تک الیکشن کمیشن کی طرف سے ٹائمنگ دی جائے گی پولنگ سٹارٹنگ اور اینڈنگ کب ہوگی بول کر تو اس ٹائم کے اندر آپ جا کر ووٹ کریں اور اسی کے ساتھ اینڈ آور میں جو رش کرتے ہیں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ پولنگ بوتز میں کنکلوجن یا کلوزنگ کے ٹائم پر جا کر رش کرنا یا آواز یا ڈسٹیبنس کرنا یہ صحیح نہیں ہے تو پہلی فرصت میں جیسے اٹھے آپ اٹھ کر اپنے مصروفیات کو نظر انداز کرتے ہوئے یا سکین پرارٹی میں رکھتے ہوئے پہلے جا کر ووٹ کریں اور ہمارا ووٹ ایک سنویدانی حق ہے تو اسے ہم لوگوں کو کرنا بھی بہت ضروری ہے بول کر آپ لوگوں سے میں شکریہ آدھا کرتا ہوں جائے ہن جائے ایس ڈی پی ہے ایس پریس میٹ بلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری قوم کے اندر ووٹ کے ٹیلے ٹیک بیداری پیدا کرنا ہر آدمی کو ووٹ اپنا فرض سمجھ کر ہر آدمی اپنا ووٹ جاننا اور جتے بھی اپنے دوست احباب رشتہ داران جو کچھ بھی ہیں ان تک فون کے ذریعے یا بلا لے کر بھوت تک لے لکھا کر ان لوگوں کو ووٹ کی پولنگ کرنا پہلا تو مقصد یہ ہے دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ہمارا حق چھوڑ کر آج ہمارے علماء اکرام اور ہمارے دانشوروں کی رہبری میں ہم ہمارا حق چھوڑ کر ہم خوم کے لئے آگے بڑھ کر کام کر رہی ہیں یہ ہمارے قوم میں اوٹوں کو لے کر جو بیداری ہو رہی ہے اس بات سے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہمارے قوم بھی سیاست میں جاگ رہی ہے میں ہمارے قوم سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں الیکشن میں جو اوٹ دیتے وقت جو آپ کی بیداری ہے الیکشن کی بات بھی بیداری رکھنا آپ لوگا صحیح کینڈیڈیڈیڈ کو پہچان کر اوٹ دینا تمہارے اوپر فرض ہے میں میری بات اس شاعری کے اوپر ختم کرنا چاہتا ہوں نشاہ یہی ہے زمانے میں زندہ خوموں کی صبح شام بدلتی ہے ان کی تقدیر ہے اسلام علیکم جائے ہی پی آئی جائے میم میں جا کر رہی ہیں تو وہ کانگریز کا اور جو ان کے ورکرز کا بھر تفیلر ہے تو دو 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 رہے سلیپ ہم یہ پہنچ کو نہیں اور کیمپیننگ بھی نہیں ہو کر رہے اور کینڈیڈیڈ کو لے کر اتا پرولم ہے کہ کینڈیڈیڈ کا چہرہ بھی اپتے کے ہنڈ بیس بھی پہنچ کو نہیں تو الحمدلیلہ ہماری جو ٹیم میں جا جا کر رہے اور انشاءاللہ یہ ورڈنگ پور کو بلانے کی پوری محنت کر رہے ہیں جیسے کہ یہ کیجیڈیڈیڈی کے اندر ہندے دوسرے بڑاں کے اندر بھی ہیں اور کانگریز کے ورکر بلکل فیڑے تو میں ریکوش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت کے ساتھ جو بھی محنت کر کر رہی تو باقیدہ انہوں لوگا اور اچھے طرح محنت کر رہے تو ہمیں اچھے ریزلٹ کو لے لے کرنے کی پوری کوشش کر سکتے ہیں اور تیسری چیز کیا ہے جو سیادہ اس بار کی الیکشن میں جو محنت کر رہی ہیں مجیدوں کی ذمہ دار رہے ہیں بہت سارے جنا کھل کر کام کر رہی ہیں حال یہ کام میں حد تک کس کرنا ہے جانے ہیں یہ الیکشن کے بعد بھی اپنے لوگاں ہیسے اس قوم کی فکر کر رہے تو کچھ نہ کچھ سے ریزلٹ آنے والا ہے تو میں گزارش کرتا ہوں کہ فائنزل جمعہ کا دن ہے تو جسے بھی بیکرز کی ضرورت ہے وہ سارے ضرورت آنگی آنڈی کیا آدمیوں کو بھی لے لگانے کی پونن کرانے کی ہماری ضرورت ہے تو انشاءاللہ ہمیں لوگاں تو ہمارے ساتھ ہم بہت فکر بند سے محنت کر لے گئے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں امید بھی کرتے ہیں کہ اچھا ریزلٹ بھی آنے والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جائے بھیم آج جہ ہماری جو حالات ہی یہ حالات کو بدلنا ہو لے تو ایک طاقت کو لے لگانا یہ آج جیز ظلم بہت ہو چکا ہے یہ حکومت سے اس لئے آج ہم پورے مل کر رہے ہیں ایک دوسرا ایک community چونکے ہی ہیں یہ جیتانا اس کو ایک طاقت کو ختم کرنا دوسری طاقت کو لگانا اور ہماری اجیبی کے جانب سے ہر چیز ہر گھر گھر جا کر ہمارے اوٹ ڈیش بات رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں ہندو مسلم کریشٹین سکسائی سب کو آج تکلیف ہے یہ تکلیف دور نہ دور کرنا کر کے بولے تو آج ہمیں ایک طاقت بننا ہمیں ایک جوٹ بننا یہ بنے تو آج جا ہمارے حالت بدل سکتی سو نئی کہوں بولے تو کچھ نہیں ہوتا جاؤ اپنے گھروں سے اٹھ کے سوائی سوائی اوٹ ڈالو پجر سے جاؤ اور مغرب تک ہے فاش کرنا اور جمعہ کی نماز کے بعد اٹھ کے جا کے پچھتے پچھتے آٹ کرنا السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتو میں آسیف شریف سگایپرام وارڈ سکریٹری ہونے کی آئسیت چھے آج ایک چھوٹا ویڈیو بنا رو یہ ویڈیو آکے آنے والے جو چھویس تاریخ جمعہ کے دن الیکشن ہے اس کے لیٹیڈ یہ ویڈیو بنا رو یہ ویڈیو کئی بنا رو بولے تو ہماری پارٹی رہتے ہوئے بھی ہم لوگا اس بار پورا بینگلور کے اندر ایک سیڈ بھی کنٹسٹ نہیں کر کوئی اس کی وجہ کیا کر کوئی تو آپ لوگا پچھلے دس سے چودہ سال بارہ سال سے جان رہی جو حکومت ہے یہ حکومت آنے کے بعد جتنے زلومہ کس کس کے اوپر ہو رہی سات کو جانتی تو یہ زلومہ نہیں ہونا ہے کی وجہ نہیں ہونا کر کوئی ہمارے پارٹی لیڈر سے ہم لوگا ایک گائیڈ لیند دیکھو ان کے اس بار ہم لوگا کنٹسٹ نہیں کر رہی تو یہ نئی کنٹسٹ کننے کے جیسے علماء اکرام کی رہداری میں بھی رہتے ہوئے ہم لوگا کیا کر رہی ایک بڑی پارٹی ہوتے ہوئے اس کے اپوزیشن میں جو پارٹی ہے وہ پارٹی کو ایک سپورٹ کی ترہا ہم کام کرتے ہوئے فیڈڈ میں ہوتر کو کام کر رہی فیڈ میں الحمدللہ ہمارے پورے جتیوی کیٹرنس وارڈ وائز پورا گھر گھر جاکو ہر گھر میں سلپ دیری اور جو موجودہ پارٹی ہے وہ پارٹی نئی آنا کرکو بلکو ہم لوگاں گائیڈ لیند دیکھو ہر گھر گھر جاکو ہر سلپ دیری تو میں تمام لوگاں سے اپیل کرتوں آنے والی جمعہ کو ہنڈریٹ پرسنٹ اپنا اوٹ دیکو جو موجودہ پارٹی ہے اسے نئی آنا بلکو ایک ہے جو آپ پوزیشن میں جو طاقت رکھتی ہے وہ پارٹی اوٹ دیکو اپنا پرسنٹیج بڑھا کو اس بار انشاءاللہ ایک ہنڈریٹ پرسنٹ اوٹ دینے کے کوشش کرے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ نمسکرہ ملوڑی بنی الحمدللہ شوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا کی جانب سے سارے کرناڑا کا شہر میں علماء اکرام کے تائید میں آ کر الحمدللہ دو دن دو یا تین دن پہلے سے یہ بیسیشن ہوا ہے اس ڈیسیشن کو لے کر الحمدللہ ہمارے پورے کیڈرز بوت لیول کام کر رہے ہیں یہ ہماری پارٹی سے امیدوار نہ کھڑاتے ہوئے بھی ہم لوگوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ فستائی طاقتوں کو دور کریں فستائی طاقت پچھلے دس بارہ سالوں میں جس طریقے سے عوام کو ہندوستان کے اندر جس جس طریقے سے تکلیف دی ہے یہ سب لوگ جانتے ہیں تو اس کے تعلق سے الحمدللہ ہم شوشل ڈیموکرٹک پارٹی آف انڈیا کی جانب سے ایک خربانی والا ایک ڈیسیشن لے کر رہے اس ڈیسیشن میں الحمدللہ صرف ہم الیکشن لڑنا بول کر نہیں ہے الیکشن نہ لڑتے ہوئے بھی ہم شوشل ڈیموکرٹک پارٹی آف انڈیا کی جانب سے سوسیٹیک کے لیول میں جس طریقے سے ہم لوگ کام کر سکتے ہیں سوسیٹیک کو جس طریقے کا ہم فائدہ پہنچا سکتے ہیں الحمدللہ پہنچا لے کر رہے ہیں آنے والے چوبیس تاریخ کو کرناٹا کا ریاست میں لگ بھک اٹھارا جگہ پر ایم پی کا الیکشن ہونے والا ہے تو ہم لوگ عوام سے یہی گزارش کرتے ہیں آپ کا قیمتی ووٹ جو کمینل فورسس کو ٹکر دے سکتا ہے وائسی فورسس کو جو کینڈیڈیٹ آپ کے آپ کے کانسٹیٹنسیز میں ہے ان لوگوں کو اپنا قیمتی ووٹ دے کر کامیاب بنائے موسیقی